بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں ڈوکٹر فاریہ یوسف ان کا سوال ہے حیفہ حیمہ اور فبیحہ کا مطلب بتا دیجئے شکریہ چنانچہ انہوں نے تین ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام ہے حیفہ حیفہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے حیف عربی کے اندر آتا ہے افسوس حیران افسوس کرنے کے معنی میں تو حیفہ کے معنی ہوں گے افسوس کرنے والی حیفہ نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ اس کا معنی یہ بہتر نہیں ہے افسوس کرنا اس لئے یہ کوئی معنی نہیں ہے اس کے بجائے کوئی ہم اچھا با معنی نام رکھیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حیمہ جو القاموس الوحید ہے لغات کی کتاب اس کے اندر حیمہ کے معنی لکھے ہیں حیمہ کہتے ہیں حیران سرگردہ پھرنا جدر مو اٹھے ادھر چلے جانا بغیر کسی تعیون کے بلا تعیون منزل کی طرف پہنچ جانا مارا مارا پھرنا یعنی کوئی اس کے بھی حیمہ کے کوئی اچھے معنی نہیں ہے یہ تمام کے تمام جو معنی اس کے اندر لکھے ہیں القاموس الوحید کے اندر یہ تمام معنی بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس لئے ان تمام معنی کے اعتبار سے لڑکی کا نام حیمہ رکھنا بھی درست نہیں ہے تیسرا نام انہوں نے پوچھا ہے فبیہ فبیہ فا با ہا علف تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہ الگ الگ لفظ ہوتے ہیں یہ بھی کوئی عربی اردو لغات کے اندر کہیں بھی یہ نام نہیں مل سکا یہ فبیہ ایک محمل لفظ ہے ایک بیمانہ لفظ ہے یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے تو جو بھی تین نام انہوں نے پوچھے ہیں حیفہ حیمہ اور فبیہ تینوں نام معنی کے اعتبار سے بلکل بھی درست نہیں ہے لڑکی کے لئے ان تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھنا مناسب نہیں ہے ان کی جگہ ہم کوئی بامانہ اچھا نام رکھیں یا صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں کے اوپر اپنی بچی کے نام رکھیں فقط واللہ خوالہ